بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا بر سے دیکھنے والے لاخو ناظرین کو شاہد عمران کا دارلوکومت سریڈ اگر سے سلام پہنچے دوستو اس وقت جمع کشمیر کے کونے کونے میں الیکشنز چل رہے ہیں اور اس وقت ہر ایک انسان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے کہ کئی نہ کئی اگر سرکار آئی تو ان کو راحت ملے گی اگر سرکار آئی تو یقینی طور پر تعمیر و ترقی کے حوالے سے اپنے اپنے ایمیل ایز ان کے ایریاز کو تعمیر و ترقی کی طرف لے جائیں گے آج کے پروگرام میں ہم نے مناسب جانا کہ ہم دعوت ہیں ایک معروف اور منتاز سیاسی اور سماجی کارکن آرتی نہرو جی ہمارے پروگرام میں آج آئی ہیں اور آرتی نہرو جی آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لئے تو دوستو آرتی نہرو جی ایک پنڈت لڑکی ہے سب سے پہلے آپ کو ہماری طرف سے سلام آداب اور آرتی جی مجھے یاد ہے کہ آپ کے جو والد صاحب تھے دیکہ نہرو صاحب تو میرے خیال میں وہ شمالی کشمیر کا بارہ ملہ ہو سوپور ہو رفیعباد ہو ہندوارہ ہو کپارہ ہو لوگوں کا دکھ درد جانتے تھے اپنے سینے میں لیے ہر بار وہ کئی نہ کئی ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے تو کیا آپ کو اپنے والد سے تحریک ملی کہ مجھے سیاست جوائن کرنی ہے یا آپ نے سوچا نہیں جی لوگوں کا دکھ بہت زیادہ ہے آپ کو سیاسی لحاظ سے لوگوں کے لئے لگنا ہے اس میں دو چیزیں ہیں بچپن سے ہی میں پاپا کے ساتھ جتنے بھی الیکشن ہوئے جس میں پاپا نے کنٹیسٹ کیا میری مدر نے کنٹیسٹ کیا میں نے خود بینگی وچھا سے فائٹ کیا تو وہاں جب میں لوگوں سے ملی ایک بہت پین دیکھا میں نے بینگا لیڈی وہ پین میں سمجھ سکتی ہوں تو مجھے ہمیشہ لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے پہلے میری پلاننگ سکتی کہ میں اولڈ ایج کھول ہوں بچوں کے لئے آشرم بناوں ایسی کچھ چیزیں کروں لیکن میرے پاپا ہمیشہ مجھ جاتے تھے بولتے تھے کہ آردھی جب تک تمہارے ہاتھ میں پاور نہیں ہوگی تم کچھ نہیں کر سکتے یا تو تمہارے ہاتھ میں بھر بھر کے پیسہ ہو اور ہم ایک میڈل کلاس فائملی سے لہے ہیں یا تو تمہارے پاس بھر بھر کے پیسہ ہو تو تم کرو تم جو بھی چاہتی ہو سوچتی ہو وہ تم کرو نہیں تو اگر یہ پین تم لے رہی ہو تو سیاست میں کھڑی ہو اپنے کشمیر سے کھڑی ہو اور کام کر ان لوگوں کے لئے کام کر جن لوگوں کو تیری سرورت ہے جب میرے پیدا جی چلے گئے ان کے جانے کے باعت میں کافی دپریشن میں آگی تو مجھے ہمیشہ ایسا ایک تھوٹ اندر آتا ہے ایک سوچ ایسے آتی ہے جیسے فادر صاحب میرے ساتھ اور مجھے بھولتے ہیں کشمیر 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 جا کشمیر جا ایک سپنا ایک میں آپ کو سمجھا نہیں سکتے اس فیلنگ کو کی وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے میرے ساتھ میں ہج بیل ستم لوں میری شادی ہے میرے دو بچے ہیں دونوں بیٹیاں ہیں میری میں اپنے کام سے میں اندیا سے باہر لندن میں کام کر رہی ہوں میری اپنی کامپنیز ہیں اپنے چھوٹے موٹے اچھے شک کافی دوتن کام ہیں میرے لیکن وہ در وہ بات وہ باعت وہ باعت وہ باعت ایک فیلنگ اور کئی لوگوں کے میرے پاس پون آتے ہیں کیونکہ پاعت جانے کے باعت باعت پاعت جو نمبر ہے وہ ہمیشہ سے میرے پاس رہا لوگوں کی کال آتے ہیں لوگ ان کے لئے روتے ہیں آرتی جی چونکہ آپ کا کہنا ہے کہ خاص کر رہا ہے فرٹیکلوری جو آپ کے والد صاحب تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہے ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انہی کے لئے آپ یہ سارا کچھ کر رہی ہے ان کے جو خواب تھے وہ ادھورے رہ گئے لوگوں کے لئے جو ان کو کرنا تھا وہ ادھورے رہ گئے کیونکہ سیاسی لئے سے بہت ایکٹیو تھے تو کیا پیچھے یہی مقصد ہے آپ کا نہیں دونوں مقصد ہیں جب میں نے election fight کیا اس election کے دوران میں آپ دیلی سی کی بات ہے ہاں جی میں نے دیلی سی کا election دیلی وچہ سے fight کیا رفی آباد سے بالکل وہاں پر جب میں نے election fight کیا تو میں نے لوگوں کی تکلیف ہے لوگوں کے پاس مگان نہیں ہے بھرف کٹ رہی ہے اور بھرف میں بھی وہ لوگ اکیلے بیٹے ہیں کمروں میں بیٹے ہیں چھت نہیں ہیں ان کے پاس ایک ایک کمبل میں سپیشلی کمبل لے کر گئی کہ جو میں کر سکتی تھی میں اس چیز کو باتاؤں گی نہیں میں نے وہ کیا لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ رہا کہ میں کروں اور پھر پاپا کا ایک ڈریم رہا کہ نہیں آرتی تو کچھ کر میں نے کچھ کرنا ہے سڈنلی کچھ ایسے سرکمسٹرانچسے آئے کہ پاپا کو ایک سا تینوں اٹاک آیا وہ بچ نہیں پایا تو مجھے ایسا لگا یہ میری بہت بہت خوشنسی بھی ہے باپ اپنی بیٹی کے سپنے پورے کرتا ہے آج میں اپنی گھر کی زمیداریوں سے فری ہوں میرے بچے سیٹلڈ ہیں میں خود سیٹلڈ ہوں میں بزنس مومن ہوں سیٹلڈ ہوں تو یہی میں جانا چاہتا ہوں کہ لنڈن سے واپس کوئی نہیں آتا ہے دلی سے واپس کوئی گیا تو کیا اپنے لوگوں کا وہ درد ہے سینے میں درد ہے پاپا کے ساتھ بھی درد ہے وہ پاپا کے ساتھ بھی میں نے لوگوں کا درد دیکھا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے میرے دونوں چیزیں ہیں کہ میرے فادر ساکھ چاہتے تھے میں یہ کروں تو مجھے ان کا سپنا پورا کرنا ہے اور اس سپنے کے ساتھ ساتھ جو میری پہلی پرائیٹی جو میری دل کی اچھا تھی بچپن سے ہی رہی کہ میں لوگوں کے لیے لوگوں کی سیوہ کروں اور میں کو باہر کے جا کر کسی لوگوں کی سیوہ کرنا ہے اپنے لوگوں کی سیوہ نہیں کروں اگر میں پیشوے دو دن سے گھوم رہی ہوں سوپر میں مجھے اتنا پیار ملا مجھے کسی نبی پہلے بھی جب بندیں گی بچہ سے رہی آباد سے میں پاپا کے ایلیکشن میں تو آپ اشارہ دے رہی ہیں کہ سوپر سے کئی نہ کئی آپ کے ارادے ہیں اشارہ نہیں دے رہی ہوں میں کلیر بول رہی ہوں میں سوپر سے fight کروں گے تو دوستو ہمارے پاس ایک نیوز آگئی کہ آرتی نہرو جی سوپر سے ایلیکشن لڈری ہے بلکل سوپر سے ایلیکشن لڈری ہے اس کا میں ریزن ہے اچھا ریزن ہے کیا ریزن ہے جناب جب میں چھوٹی تھی تب میں نے دیکھا تھا جو میں سنتی تھی سوپر کو سب سے زیادہ ہمارا بزنس حب کا آجا سوپر ہمارا بزنس حب کی یہاں سے کام سٹارٹ ہوتے ہیں مانڈ کے اور جتنے بھی سوپر میں ہمارا کام رہا بچپن میں ہمارا فروٹ جاتا تھا تو میں کنیکٹ رہی ہم نے بچپن سے سونا سوپر میں سوپر ایک بزنس حب ہے دیرے 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 جیسے میں آگے بڑھتی گئی میں ایج بڑھتی گئی میری تو ہم نے سنا کی سوپر میں نہیں پاکستان ہے I'm shocked تو میرا ڈیسائیٹ اس جگہ سے ہوا کی اس جگہ سے لڈنا ہے وہاں کے بچے آپ ورلڈ کی کسی بھی بڑی کمپنی میں چلے جاؤ آپ کو کشمیری ملے گا ہمارے پیار رہا ہے ہمارے پڑوسی بولتے تھے کہ ہم لگوں پر جب اتنا پیار تھا تو وہ مجھے لگا سوپر کو ایسا بنا دیا گیا ہے اتنا فنڈز اتنا باہر سے چیزیں آتی ہیں کوئی اس کو ڈھنگ سے یوز نہیں کر پاتا آپ کو لگ رہا ہے جانبوش کے سوپر کو رکھا گیا بالکل جانبوش کے رکھا گیا بالکل تو آتی جی سوپر سے لڈنے کا سوچ لیا آپ نے تو کیا کیا مند میں ہے آپ کے کیوں آپ سوپر سے ہی لڑیں گی میرے پاس کچھ میرے پاپا کے جانکار ہیں میرے بھی جانکار ہیں جن کے فون آتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ فس گیا آج ہمارا بچہ جیل میں ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو دیکھو میں باہر ہوتی ہوں تو میں کئی بارے نہیں کر پاتی اب میں سب کچھ وہ کہتے ہیں اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر میں ادھر کے لئے موف کر گئی کہ اب مجھے سیوا کرنی ہے ہمارا یوت ہمارے بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں آج اگر میرا بچہ ایک غلط راہ پر چل جائے گا تو اس کو کون بچائے گا تو مجھے لگا کہ یہ میرے بھائی ہیں اتنے بڑے لکھے بچے ہیں کیا کر رہے ہو تین ہزار پر کی ٹرپل پی ایس جی پڑھا ہوگا لڑکا شکارہ چلا رہے ہیں میں بڑی لکھی ہوں لیکن یہاں کے اگر میرے سامنے کئی سوڈنٹھ جاتے ہیں میں ان سے انگلیش پر انٹر ایکشن نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ ان کا سپیچ لیول ان کی باتیں ان کی پڑھائی ان کی دماغ ایک ایک لیول پہ ہے لیکن اس لیول کو ایک فوکس نہیں مل ایک گائیڈنس نہیں مل پا رہی ان کو ایک وے نہیں مل پا رہی ایک صحیح دشا نہیں مل رہی ہے صحیح دشا نہیں مل پا رہی ہے تو مجھے یہ لگا کہ سب سے پہلے بچوں جو بچے فسے ہوئے ہیں جو بچوں کے کام کرنے ہیں جے دو میں جو بچے ہیں ہر کسی کے پیرنٹس ہم ایک بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے ہم پتھر اگر فیکا گیا تو اس پتھر وہ فیکنے کے لیے کیا ریزن سے وہ میں سمجھ سکتی ہوں آپ سمجھ سکتے ہو لیکن یہ سیاستی لوگ شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں آج اگر میرا بچہ بوکھا بیٹھا ہوگا اور مجھے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اس کو وہ رو رہا ہے اور آپ مجھے آ کر بولو گے یہ لیے آرتی سو روپے تو جی یہ غلط کام کرنا ہے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ میں وہ غلط کام کروں گی کیونکہ میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں بچے کا غلط ہوں گی تو اگر میں نے وہ غلط کام کیا تو آپ اس غلط کام کو کتم کروں کونسی کمی ہے کونسا فنڈ ہمارے کشمیر میں نہیں آتا ہے سب سے زیادہ فنڈ ہمارے کشمیر کے لیے دیا جاتا ہے لیکن اس فنڈ کو اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے آپ اس کو یوز نہیں کر پا رہے یہ تو کمی ہے یہ ہماری گورنمنٹ کی کمی ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح لیڈرز کی کمی ہے صحیح لیڈرز کی کمی ہے بالکل تو آرتی جی یہ کوئی سوال ہے کہ اگر ہم بات کریں خاص کر جن لڑکوں کے آپ نے ذکر کی سوپور کے مختلف جو علاقے ہیں وہ پریشان ہیں ان کے والدین پریشان ہیں آپ نے خود کہا کہ مجھے کالز آتی ہیں تو کہاں کہاں سے کالز آتی ہیں آپ کو جیسے میں نے چار بچ نام لکھے ہیں شیرے کالونی مہاراجپورا خوشال کالنی بڑپورا مسلم پیر خان کھالی ہاتیپورا ارمپورا ڈانگرپورا سیدپورا ان لوگوں کے یہاں سے کئی کالز میرے پاس آئی ہیں میں نے کئی باری ہیلپ بھی لیا یہاں کے آفیسرز وغیرہ کو میں نے کال کیا ہے کچھ لوگوں کی شاید ہیلپ بھی کر پائیں لیکن کچھ لوگوں کی میں ہیلپ نہیں کر پائیں تو کیا ان کے کی کنسرنس کیا گریوینس کیا ان کے ان کے ریزنس کچھ کچھ جیرمن بھی ہیں اور کچھ ایک چور کے ساتھ اصلی جو چور ہے اس کے ساتھ دس لڑکے نا جائز پس گئے وہ جو چیزوں پہ فوکس کرنے کے لئے اب دھر والوں کے باس اتنا بیسا نہیں ہے کہ وہ ایک وکیل آئے کرے وکیل کے بعد پر ججز کے پاس جائیں آج یہاں سے باہر پہنچ گیا ہے ہائی کورٹ تک پہنچے سوپریم کورٹ کے تو ایکسس نہیں ہوتا ہے ان کے باس ایکسس نہیں تو ارتی جی اور کیا مسئلے ہیں کیا بیسک میٹ جو ہیں جیسے بیزلی سڑک پانی سر آپ مجھے بتاؤ سوپور میں کیا گام ہو رکھا ہے کہ آپ کو لگتا ہے سوپور میں لائٹس لگی ہوئی ہیں نہیں ابھی بہت کچھ وہ تو آپ میں بتا رہی ہوں نہیں دیکھیں ابھی میں الیکشن مجھا بھی میں ایک بات کر رہا ہوں ابھی صرف میں لوگوں سے ایک بات کر رہا ہوں لوگوں کے دل میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں یہ ہوں میں اس مقصد سے آئی ہوں کرشت پہ لیکھا کھا کیا چیئے یسان لوگ انکترکارن بچہ یہ یسان کی سوئن بچ کے آباد کا سن اس کا کیسے کیسے ایسے کو تمہیں جوب دیت روزگار روزگار جوب ہمارے پاس بہت ہے پر سوئل لائٹ بچھ LIKE انٹرنیٹ لائٹ انٹرنیٹ بچھا پڑے گا کھا سا سو ٹرہ انٹرینمنٹس سوو بڑی بڑی انسٹیوٹ انسٹیوٹ جو ہیں ٹیٹرز یہاں کے جو لوکل ہیں وہ پڑھا رہے ہیں باہر کی بہت سارے ایجنسی اسی ہم چھو یہاں پر آ کے کلاس دے سکتے آئیم بہت تو بہت ٹیکنیکل کچھ انسٹرومنٹ ہیں ان کے بڑی بڑی سورسز ہیں بڑی بڑی کلاسز ہیں وہ سب دے سکتے ہیں وہ کچھ انسٹیوٹ یہاں پر آئیں وہ تب ہی آئیں گے جب سوپور ایک میری نظر میں سوپور ایک بزرس آتا اس کو دوبارہ سے بزرس آتا روائد کرنا جائے مانڈی ایک بڑا بڑا ادھارہ ہے کشکی کی بڑی مانڈی ہے اور لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں لاکھوں لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہاں سے لاکھوں لوگوں کا روزگر ہوتا ہے اگر اسی مانڈی کو آپ بہت اچھے طریقے سے بنا دے کی لوگوں کا سامان خراب نہ ہو تو لوگوں کے ویقلز پروائید کرائیں گورورمنٹ اپنے ویقلز پروائید کرائیں یا برین پے دے ان کو اس اس طریقے سے چھوٹی چیزیں اگر ہم پکڑیں گے نا تو ہم بہت بہت بڑی سکتے ہیں لیکن سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے ہم جب سکول میں بڑھتے ہیں سکول میں ہمیں مانٹر کلاس کا سلیٹ کرنے کا حق ہوتا ہے اور ٹیچر بھی اس کو مانٹر کلاس میں سب سے زیادہ اویر ہے ہمارے کشپیر میں کوئی کمی نہیں ہے میں کلیرلی بود رہو ہمارے کشپیر میں کمی نہیں ہے لیکن جو جگرہ آپ کو پولٹیشن میں آنے کے لیے چاہیے نا میں اپنے جان اپنے ہتیلی پر رکھ کر آئی ہوں نا اپنے پریوار کو چھوڑ کر مجھے کوئی ڈٹنی ہے میرے پتا جی اکیلے بنا سیکیورٹی کے چل دے تھے ہمیں کبھی کسی نے نہیں چیڑا ہمارا وہ پیار ہے ہمارا وہ پیار ہے ہمیں مجھے آج بھی کوئی ڈٹنی ہے دو تین دن سے گھومری مجھے کسی کے ساتھ کوئی کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرتی لیکن وہ طاقت مجھ میں ہے کہ میں باہر سے یہاں سے لیکن آپ اگر مجھے پاور دیتے ہو تو ہی میں ہم کاموں کو کر ستی ہوں اور آپ جانا کنیکٹنگ مسلم کے ساتھ میری پچیس پچیس بندے میرے ساتھ فرنگز جاتے ہیں میری فیملی جاتے ہیں ہمارے گاہوں میں جاتے ہیں آپ یقین نہیں مانیں گے رات کو میں ڈون رہے ہوتی ہوں کونسا کس کونے میں ہے اور پتا چلتا ہے ایک سیٹھا کے گھر میں ہے ایک اس کے گھر میں ہے ایک دارے بھئیہ گھر میں بھی کھانا وہ پیارو کنیکٹیوٹی میں پھر سے جاتے ہیں یہ جو بھائی چارہ ہندو کتاز کر کشمری پندیت اور مسلم کا ہے اس وقت یہ لوگوں نے سوال اٹھایا آرتی جی آب آج تر آپ مانتے ہیں کہ کشمری مسلم نے ہمیشہ ساتھ دیا اور پندیت نے کشمری مسلم کا ساتھ دیا میں نے ایک موڑی دیکھی تھی میں اس موڑی سے بات کرتی ہوں کشمیر فائنز بلکل میں چھوٹی تھی بہتی مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن میں اس کو غلط مانتی ہے مووی کو غلط مانتی ہے کشمیر فائز بالکل اس کا ریزن کیا ہے بہت دکاتی ہوں جب میں چھوٹی تھی سٹوری بتا رہی ہوں جب میں چھوٹی تھی تب جب نائنٹیز میں جھگڑے وگڑے ہونا گئے جب ملٹن سی پیت پہ تھی تو ہمارے پڑوسیوں نے جو سارے مومدنس ہیں ہماری ایک سنگل فاملی ہندو پندت کیے مومدنس کی بات کر رہی ہوں اس میں اور کوئی نہیں تھے انہوں نے ہمیں چھپا کر رکھتے تھے مجھے یاد ہے چھوٹا سا ایک سین یاد ہے کہ میں جنگل میں چل رہی ہوں راک کو اور ملٹن سی آئی ہوئی تھی اور مار رہے تھے اور لیڈیز کو ہماری ٹوٹ رہے تھے ہماری بوہ تب جو بوہ تھی ہماری جو جوان تھی اس ٹائم میں تو چھوٹی سی پانچ اچھے سال کی بچی رہی لیکن مجھے وہ دن یاد ہے ہمارے کئی گاؤں کے لوگوں کو بہت مارا گیا بہت ان کے ساتھ سلم کرے گئے جو یہ کشمیر فائل موویز بنی ٹھیک ہے پانڈیتوں کے ساتھ ہوا جانون ہے ہوا لیکن اگر ایک پانڈت مرا تو مومدن کتنے مارے کوکیوں نے دکھایا گیا آپ کو اپجیکشن ہے اس کے ساتھ مجھے اس بات کو اپجیکشن ہے جس کا دکھایا گیا ہے جن کو فانسی سے لڑایا گیا وہ میرے پادر صاحب کے کزن ردر کے بیٹے ہیں جن کا اس مووی میں دکھایا گیا بلکل ان کے ساتھ بلکل ان کے ساتھ وہی ہوا یہ بلکل جانون ہوا لیکن ان کے ساتھ ایسی ہی کتنے مومدن تھے جن کو مارا گیا تو وہ بھی دکھانا چاہیے تھے وہ بھی دکھانا چاہیے تھے تو آپ کو جو مومدن یا مسلمان پاپولیشن ہے تو آپ مانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا آپ کا تو اسی لئے آپ کو محبت واپس لارہی ہے دلی سے بلکل میں سچ بولتی ہوں ہمارے اگر میں آج الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہوں تو مجھے کشمیری پندت سے زیادہ مومدن پہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے بھوٹ دیتے ہیں میں کشمیری پندت کی ہاں کشمیری پندت بھی بھوٹ دیتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں دیتے ہیں لیکن زیادہ بھروسہ ہو لیکن زیادہ جب میں جہاں ہوں وہاں کر لوگوں کو اگر میں ان کے دل میں گز گئی میرے پتا جی ان کے دل میں گزے ہوئے ہیں تب ہی تو ہم ان سے ووٹ لے پائے میرا لاسٹ الیکشن کا آپ دیکھئے کم مارجن سے ہار گیا بہت کم مارجن سے ہار ہی ہوں بلکل اور اس میں تو بہت بہت نومینل ووٹس کشمیری پندت کے تھے جو آئے مجھے تو آتی جی اب چونکہ الیکشن اس وقت چل رہے ہیں چاروں طرف سے بھاج پالے بھی بہت سارے کانڈیڈیٹس ہوتا رہے ہیں کانگریس نیشنل کا الائنس چل رہا ہے باقی جماعتوں کا لیکن آپ شاید دائز آزاد امیدوات جانے ہیں بلکل انجپنی تو آپ کوئی پارٹی پسند نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی پارٹی پسند نہیں ہے مجھے صرف یہ لگ رہا تھا کہ یہ موقع میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے پاپا کے جانے کے بعد میں کافی ایک لمبے ٹائم کے لئے سائلنٹ رہی اور آج میرے فادر کو لوگ جانتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو گئے وے ٹائم کم ہویا اور ان کا اتنا اچھا گوڑوڈ رہا ہے کہ لوگ فون کر کے روتے ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ ٹائم پہ میں نہیں کھڑی ہو پائی تو پھر آنے والے چار سال میں میرے پیتا جی کو کوئی سب بھول جائیں گے پھر میں آکے کہاں کھڑی ہوں تو مجھے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے لوگوں کا درد میں جانتی ہوں اور کشمیر میں جتنا درد جتنا پین ہے اس پین کو میں فیل کرتی ہوں میرے فادر نے وہ پین فیل کر آئے اس لئے میں جاتی ہوں کہ میں لڑوں اور میں لڑ کر کچھ کر پاؤں اپنے کشمیر کے لئے اور باقی تو ہمارے کشمیری بھائیوں پہ مجھے یقین ہے کہ وہ صحیح ڈیسیزن آج کی ریٹ میں ایڈلیز آویر ہو چکے ہیں کہ انہیں کس طرف چلنا چاہے آنتی جی آپ پردت برادری سے واپستہ ہیں اور کشمیر کی بیٹی ہیں آپ آپ کو ہماری طرف سے مبارک بھی سلام بھی اور we wish you all the best لاس پہ جاتے جاتے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں خاص کر سو پور جہاں سے آپ لڑ رہے ہیں ان کے لئے کیا پیغام ہے آپ کی جانب سے ہر کنڈیل سے ہم لیتے ہیں پہلے میرا پیغام صرف یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے جانے میں کون ہوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے میں یہاں پر اپنے جان ہتے لی پر لگ کر آئی ہوں صرف اپنے ماباپ کے لئے جو میرے کشمیری ماباپ ہیں ان کے لئے آئی ہوں کہ میں کچھ کر باؤں میرے بھائیوں کے لئے جو اتنے پڑھے لے کر ہو کر بھی بے روزگار ہے مجھے اچھا نہیں لگتا جب میں ڈلی میں کسی پارٹی فنکشن میں لوگوں سے ملتی ہوں اور وہاں کشمیری ایک کحوا بنا رہا ہوتا ہے اور بس جب پوچھتے بیٹا اگر یہ ٹائم نہیں تو پھر مجھے کبھی موقع نہیں ملے گا آپ لوگوں کے لئے صرف یہ ہی ہے کہ آپ لوگ پہلے مجھے سوچیں سمجھیں اگر میں صحیح لگوں آپ کی باتوں کو میں سمجھ سکوں اور میری باتوں کو آپ سمجھ سکیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں جن علاقوں کا انہیں ذکر کیا انہیں کہا کہ لوگوں کا دھرد بہت گہرا ہے اس دھرد کا مدعوہ کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کشمیری پنڈت ہیں کشمیر کی بیٹی ہیں لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوپور سے اس بار سوپور کی عوام جتنے بھی مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنے کے حوالے سے میدان میں کود پڑی ہے اور لڑ رہی ہیں شاید ان کے مد مقابل باقی سارے لوگ جو ہیں وہ مرد ہیں لیکن یہ ایک واحد عورت سوپور سے لڑ رہی ہیں جو عورتوں کی بات ان کے مطابق کریں گے اور عورتوں کے جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں سوپور میں لگ بڑک سکسٹی پرسنٹ پاپلیشن عورتوں کی ہے انہوں نے کہا کہ عورتوں کا دھک درت انہیں سمجھا ہے اور آگے بھی یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تمام مردوں میں سے صرف ایک واحد عورت ہے آرتی نہرو جو سوپور سے الیکشن لڈری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا